اور تھوڑی دیر پہلے قانون منتری روی شنکر پرسات نے بھی کسان آندولن کی آرڈ میں ایک بڑے کھیل کا اشارہ کیا ہے روی شنکر پرسات نے کہا کہ سی اے ہو یافی شاہین باگ ہر آندولن کے پیچھے ایجنٹا کچھ اور ہی ہوتا ہے آج جو نرند مودی کی سرکار نے کیا یو پی اے کی دس سال کے سرکار میں یہی کر رہے تھے اپنے راجیوں میں کر رہے تھے بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے اب میں ڈاکمنٹ دکھاؤں گا دیش کے سامنے لیکن آج جب ان کا راجنیتک وجود ختم ہو رہا ہے یہ بار بار چناؤں میں ہارتے ہیں لوگ صفحہ کے چناؤں میں بدھان صفحہ کے چناؤں میں نگر نگم کے چناؤں میں تو اپنا وجود استطو بچانے کے لیے کسی بھی ویرودھی آندولوں میں سامل ہو جاتے ہیں میں شکار کروں گا کہ کسان آندولوں کے نیتا نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرز ہمارے منجھ پہ نہیں آئے ان کی اس بھاوناؤں کا ہم سمبان کرتے ہیں لیکن یہ سبھی کود رہے ہیں کیونکہ ہم کو بھاج پا کے ویرودھ کرنے نرند مودی جی کا ویرودھ کرنے کا ایک اور موقع مل رہا ہے بھلے ہی جنتہ میں کوئی ان کا وجود نہیں ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور یہ صرف کسان آندولوں کی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو چاہے وہ سی اے کا وشحہ ہو یا باقی وشحہ ہو یا کبھی شاہین باگ کا وشحہ ہو یا کوئی اور صدار کا وشحہ ہو کوئی بھی وشحہ ہو تو یہ کھڑے ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا دوہرہ چہرہ یہ ان کی دیکھی اوریجنل منیفیسٹو ہے ان کے کانگریس پارٹی کی اور اس میں میں نے انگریزی پڑھا پھر پڑھتا ہوں میں نے پڑھ دیا دیکھیں میں انگریزی پڑھ رہا ہوں پوائنٹ نمبر 11 پیج ہیڈنگ 7 ہیڈنگی ہے ہیڈنگی ہے ہیڈنگی میں دیکھئے کانگریس کشی اپج منڈی سمیتیوں کی ادنیا میں سنشوڈھن کرے گی اب کانگریس پارٹی کے لوگ جو ڈرافٹ کرتے ہیں ریپیل اور ایمنٹمنٹ پہ انتر نہیں سمجھتے ہیں تو لگتا ہے ان کو کچھ آؤٹسورس کرنا چاہیے ڈرافٹنگ کو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا اگر ہیڈنگی بھی مال نہیں ہے تو سنشوڈھن کے پکش میں وہ تھے جو ہماری سرکار نے کیا ہے اب جل آپ کو ہم راہل گاندھی کے کچھ وقت پہ دکھانا چاہتے ہیں ہم نے بار بار کہا تھا یہ دیکھئے دو ہزار تیرہ میں انہوں نے اپنے سارے مکہ منطروں کی بیٹھک بلائی تھی یو پی کے سرکار میں اور اس میں کیا تھا فارمرز کینسل ڈریکٹلی ان کانگریس رول سٹیٹس یہ راہل گاندھی نے اپنے مکہ منطروں کو نردیش دیا تھا کانگریس رول سٹیٹس will delist fruits and vegetables from the agriculture produce market committee by January 15 and will give free choice to farmers تو دو ہزار تیرہ میں جب ان کی سرکار تھی کہ راہل گاندھی نے بلایا تھا یہ بیٹھک یہ آپ کی جانکاری میں رہنا بہت ضروری ہے اب جل آپ دیش کے ورش نیتا شرط پوار جی کے بارے میں کوئی چرچہ کرنے کی اکشاہ ہے کیونکہ وہ بھی اس کا ویروت کر رہے ہیں جب وہ دیش کے کرشی اور اوبھوکتہ معاملوں کے منطری تھے agriculture and consumer affairs تو نے دیش کے سارے مکہ منطریوں کو چٹھی لکھی ابھی میں آپ کو دو چٹھی دکھاؤں گا جو انہوں نے 11 آغس 2010 کو اس سمیں دلی کی مکہ منطری شیلیت دکشت کو لکھی اور پھر نومبر میں شیرات سنگھ چوہان کو لکھی شکریہ